بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرید صدیقی اس وقت جیجان کے ساتھ حاضر ہے آج خاص طور پر یہ میسیج میں کنوے کرنا جا رہا ہوں لوگوں کو کہ آج جو ہے بہت سی کانفرنسز آئی ہیں میڈیا میں ٹیکس بار میں اور مختلف جنرلہوں پہ تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا ایف بی آر جو اتارہ ہے وہ ڈیٹس ان کی بڑھائے گا نہیں جو ایکسٹینڈ نہیں کرے گا انڈیویجوز کی اور یہ اپیس کی ڈیٹس ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں ایف بی آر ہمارا قومی دارہ ہے اسے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے نہ کہ وہ کسی زد میں آئے کیونکہ ابھی نو بچے کی خبروں میں میں نے سلائٹ بھی دیکھی ہے اور سنی ہے کہ ایف بی آر کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کرے گا مطلب یہ ایک غلط سائن ہے اور ہمیں ہمیں اور ٹیسٹ کنسلٹن کو اور ٹیسٹ پیئر کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہیں کہ ڈیٹ نہیں پڑھائیں گے یہ پچھلے ایک مہینے سے میں سن رہا ہوں بلکہ ایک مہینے کے اس کے علاوہ لاز ڈیسیمبر کی جو پانچ تاریخ تھی 2.9 ملین ریٹن فائل ہوئی تھی اور ابھی جو پانچ تاریخ ہوتی وہ 1.3 ملین ریٹن فائل ہوئی ہیں تو اگر پہل اس کو بھی کمپیٹیو بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ڈیفرنسز ہیں تو میری خاص طور پر عرباب اختیار سے فائننس منسٹر سے پی ایم سے بے انتیار موت دیوانہ گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ٹیکس پیئر کو فیسلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ اس وقت جو ہے حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنے کو پریشر لیں کیونکہ پریشر لینے کی وجہ سے بلکہ ان کے جو ہے کہاں ڈیمورلائز ہو رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ڈیمورلائز ہوئے بلکہ ان کا مورال بڑھے اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمارے ٹیکس پیئر کا مورال بڑھائیں نہ کہ اس کے مورال کو ڈیمورلائز کریں تو میری ایف بی آر سے ریکویسٹ ہے اور ان کے چیف سے ریکویسٹ ہے اور جو بھی اس وقت کراچی اور پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں ان سے بینتہا مہدبانہ ریکویسٹ ہے دوپہر تک کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے بلکہ بہت سے کنسلنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بائیکارڈ بھی کریں گے تو بائیکارڈ کی صورت تو ڈیفرنٹ ہے ایسی صورت میں ہمارے قومی ادارے کو اس صورت میں لانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک ایسی ڈیٹ دینے چاہیے جس سے لوگ فیسلیٹیٹ ہوتے گئے تو پلیز اس ریکویسٹ کو سنیں اور پاکستان کا شہری جو ہے وہ ٹیکسپیئر شہری ہے اور انڈیا نے میری نالج میں ہے کہ انڈیا نے بھی ریکویسٹ کی ہے انڈیا نے سات مہینے بڑھایا ہے انڈیا نے سات مہینے بڑھایا ہے کیونکہ پچھلو جو محول چلا ہے وہ کوویٹ کا وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ اتنا مشکل محول چلا ہے اس کے بعد ہمیں ریلیف میں تقریباً آپ یہ سمجھو کہ سپٹیمبر سے لے کر نومیبر تک کا ٹائم ملا ہے پروپر جو ٹائم ملا جس میں آدمی کام کر سکی ہے کچھ کر سکی ہے اس میں بھی لوگوں کی بہت سے سے کام تھے جو رکے ہوئے تھے اور ریٹنز میں ابھی بھی ڈیفورٹس آ رہے ہیں ریٹنز میں ابھی بھی ڈیفورٹس آ رہے ہیں کئی جنہ اٹریبیوشن نہیں ہو رہا امر صاحب ہیں میرے صاحب اس وقت آگا ہے امر صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ بات کریں گائنٹ نہیں فرید صاحب نے ماشاءاللہ کافی چیزیں ایکسپلین کی اور برک ہو رہا ہے اور الحمدللہ ٹریڈ یونینز بھی کافی کام کر رہی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک کی حالات اور کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں صحیح کرنے کا ٹائم نہیں ہے جو ایف بی آر جس چیز کو یا ایف بی آر کے میمبرز یا جو بھی لوگ جو بھی ہیں جو اس وقت ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک کونسپٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہ کونسپٹ چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت ہمارا ملک اس سے گزر رہا ہے ایک پینڈیمک سیچویشن سے جس کے اندر سیکنڈ ویف اتنی خطرناک ہے جس کے اندر ڈاکٹرز چیزیں ہمیں کلائنٹ سے بات کرنے میں جب بات کر رہے ہیں کسی کا کوئی آفیس سیل ہوا ہوا ہے کسی کا کوئی یونٹ سیل ہوا ہوا ہے تو اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ اپی آر کو نہ کے چیزیں سیدھی کرنے کی بات کرنے چاہیے اور یہی ٹیکس پیئر ہے جو آپ کا لائف بلڈ ہے اور یہ آپ کو آہ الحمدللہ اس نے ٹیکس کے حوالے سے بھی اور جس وقت پینڈیمک سیچویشن تھی لوگ ڈاؤنز تھے عطیات اور صدقات کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا لوگوں نے اس وقت ہمارے آپ کو لوگوں کے اندر اپنا کونفیڈنس جیولپ کرنے کے لیے انڈیا نے سات مہینے کا ٹائم دیا افیکٹیویلی ہم نے نائنٹی ڈیز کی بات کی تو اگر وہ نائنٹی ڈیز وہ میرے خیال سے بہت ہمارے پریکٹیشنرز اور وہ بار والے بہت اچھی طریقے سے بات کو واضح کر چکے ہیں کہ لیٹرن میں ابھی بھی فولٹ ہے اور یہ ہے خیر میں ان فولٹس کو ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور فولٹس بہت سامنے آ چکے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کوویڈ اور یہ سیچویشن ہے اس میں گورنمنٹ کو چاہیے ای بی آر کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس پیئر کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کریں اور ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے ریٹرنز کو فائل کریں اور آسانی سے اس کو آویل کریں اور نہ کہ ایک ڈریفٹ کا محول ہو کہ ہم ایک دوسرے سے تنگا اور آرائی پہ آ جائیں اور یہ بھی کوئی کنسلٹنٹس کے نہیں پوسیبل نہیں ہے کہ روزانہ سب کے ایڈجورنمنٹس لینا اور یہ اس کے بعد مینٹین کرنا اس کے بعد اس لیے جنرل ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دو مہینے کے انترین ریٹرنز کو امپائل کریں آگے کورپرٹ کی ریٹرنز بھی آ رہی ہیں اس کے وہ بھی دیکھنا ہے چیزیں تو ہماری گورنمنٹ سے فرید بھائی نے بات صحیح کی اپیل ہے کہ ہر طرح سے اس کو کنسیڈر کیا جائے پرید بھائی اینڈ کریں آپ اس کو انشاءاللہ بلکل بہت اچھی بات کی ہے احمر صاحب نے احمر زفر صدیقی نے اور ساری ریکویسٹ انہوں نے بھی کی ہے اور دن بھر لوگوں کی اطلاعات آتی رہی ہیں تو انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ پاکستان کے بہتر مفاد کے لیے ہماری گورنمنٹ بہترین فیصلہ کرے گی اور ایک دفعہ پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں اس ویڈیو کو بینڈ کر رہا ہوں اور پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں انشاءاللہ اور ٹیکس پیئر بقول احمر بھائی کہ ہمارا بلڈ ہے پاکستان کا تو اس بلڈ کو جاریوں ساری رکھیں نہ کہ اس کو روکیں پاکستان زندہ بات